بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک وقت تھا جہاں پاکستان دنیا کے لیے ایک فوڈ باسکر کہلاتا تھا لیکن سیاستدانوں کی محنت سے آج ہم فوڈ ایکسپورٹ نہیں بلکہ امپورٹ کرتے ہیں مگر چین نے پاکستانی زراعت میں انقلابی منصوبہ تیار کیا ہے چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی آلہ میار کی ترقی اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں بیجنگ میں بریفنگ میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان مونی نے کہا کہ سی پیک پر تیزی سے پیشرف جاری ہے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے جس سے پاکستان میں توانائی کے ڈھانچے اور توانائی کی سیکیورٹی کی بہتری میں مدد ملے گی اور ایک اہم ترین خوشکبری جو پاکستان کے لیے آئی ہے وہ سی پیک کے تحت ذرائی تعاون ہے اگر سی پیک منصوبے کو گہرائی سے دیکھا جائے تو گوادر رہداری کے ساتھ ساتھ ذرات اس منصوبے کا اہم ترین حصہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی وی فانگ انجینرنگ ووکیشنل کالج چنگزو میونسیپل گورنمنٹ اور وی فانگ نیشنل کمپریہنسیپ پائلٹ اگریکلچر زون نے جدید ذرات پر انڈسٹی یونیورسٹی ریسرچ میں چین اور پاکستان کے درمیان سٹیٹیجک تعاون کو بڑھانے کے لیے مفاہمت کی دستاویزات پر تسخت کیے ہیں اس ماہدے کا مقصد چین پاکستان اتزادی رہداری کے فریم ورک کے اندر ذرائی ٹیکنالوجی کے تعاون کو فروغ دینا ہے اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ذرائی پیداوار کو بہتر کر کے خوراک میں خودکفالت پاکستان کو بہت سے معاشی مسائل سے بچا سکتی ہے مگر افسوس کہ پاکستان جیسے ذرائی ملک کو ذرائی جناس درامت کرنا پڑ رہی ہیں بلا شبہ اس حوالے سے محکمہ ذرات بنیادی طور پر غالطی اور کوہتائی کا مرد کب ہوا ہے غفلت اور کوہتائی کی حد یہ ہے کہ اس جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں ریسرچ اور پیداوار میں اضافے کو یقینی بنانے کی بجائے ایک خاص مقصد کے تحت ذرائی جناس کو امپورٹ کیا جاتا ہے وطن عزیز کی آبادی کا اسی فیصد گاؤں دے ہاتھوں میں رہائش پذیر تھا اور اس آبادی کا بڑا حصہ ذرات کے شعبے سے منسلک تھا لیکن پھر آبادی کی نکلو حمل کا سلسلہ تیز ہو گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے شہروں کا رخ کر لیا ذرات جو ہماری میشت میں بلا شبہ ریڑ کی ہڈی کی مانت تھا اسے بری طرح پسے پشک ڈالا گیا ایک وقت میں پاکستان ذریعہ جناس میں اس قدر خود کفیل تھا کہ اپنی ضروریات کے علاوہ اضافی پیداوار ایکسپورٹ کی جاتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنستہ طور اس اہم شعبے کو نظر انداز کیا گیا اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے مگر سیپیک کی صورتحال کو یکسر بدل دے گا جیسا کہ امریکہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سیپیک میں پاکستان کے لیے بے پناہ مواقع ہیں سیپیک نے ترقیاتی کاموں کو بڑھا ہوا دے کر خود کو پاکستان کے لیے ایک اہم اقتصادی مہرک کے طور پر ثابت کیا چین پاکستان اقتصادی رہداری کے پہلے مرحلے کے منصوبوں کے سمراد عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں پہلے مرحلے کے منصوبوں میں توانائی کے منصوبے اور ریفرشکچر کے منصوبے شامل ہیں اب دوسرے مرحلے میں سنتی ترقی اور زراد پر توجہ دی جا رہی ہے جیسا کہ سیپیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے مقامی لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور چین اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ زرائی تعاون ہو رہا ہے پاکستان سیپیک کے تحت زراد کو جدید رجحانات ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے کاشتکاروں کے میاری زندگی کو بہتر بنانے اور قومی معیشت میں اس کے مصبت اثرات کو بڑھانے کے لیے خاص توجہ دی جا رہی ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں زراد کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے پاکستان چین نے سیپیک کے تحت زراد کے شعبے میں ترقی کے لیے بھی مشترکہ تعاون کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سیپیک کا بنیادی مقصد سندی ترقی اور دوانائی کے بہران کا خاتمہ ہے لیکن در حقیقت اس منصوبے سے سب سے زیادہ فائدہ ہمارے زرائی شعبے کو ہوگا زراد پاکستان کی مشت کا اہم ستون ہے جس کا جی ٹی پی میں حصہ 21 فیصد ہے زراد کا شعبہ پاکستان کی ترقی کے لیے قلیدی اہمیت ہے سیپیک کے تحت مقصد کے حصول کے لیے تفصیلی منصوبے ترطیب دیئے گئے ہیں جن پر کام کا آغاز ہو چکا ہے زراد کی میکنیزیشن پر خاص توجہ دی جا رہی ہے بیچ اور زراد کی میکنیزیشن کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایمپورٹ پیکج چین سے متوقع سرمایہ کاری اور زرائی سائنسدانوں کی صلاحیتوں کی ترقی شامل ہوگی چین نے زراد کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے کاشتکاری کے جدید طریقے جدید مشینی کا استعمال شامل ہیں کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ان کا میار زندگی بہتر خوشحالی ہوئی ہے پاکستان چین کے قیمتی تجربات سے سیکھے گا بلکہ چین کی مدد سے کاشتکاری کے جدید خطوط پر بھی استوار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ زراد سے وابستہ سنت کو بھی فروغ ملے گا بلوچستان میں آپ پاشی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ قابل کاشت رکبہ بنجر پڑا ہے سی پیک میں شامل منصوبوں کے ذریعے دستیاب پانی کو زخیرہ کرنے اور آپ پاشی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سائنسی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا بلوچستان چولستان ڈی آئی خان سابق کوائلی ازلا وہاں نئی ذریعی تقنیق کو بروے کار لائیں گے اور زیتون کی کاشت کر سکتے ہیں چین کے ذریعی ماہرین پاکستان دور مقامی افراد کو تربیت سی پیک دوسرے مرحلے میں ذراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے تحقیق کے شعبوں میں تعاون پودوں کے کیڑوں کی بیماریوں کے پائیدار کنٹرول کے لیے مرکز کے قیام چین نے ذراعت مویشیوں اور ماہیگیری قومی ذراعت ریسرچ سینٹر میں سینٹر آف ایکسلنس کے قیام کے لیے مالی ایانت گلگت بلتستان میں تجارتی پیمانے پر چیری کے کاشت چائنہ کے ساتھ کپاس کی پیداوار اور ریسرچ پر کام ذراعت کے شعبے کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا نیشنل انسٹیٹوٹ برائی جیوینکس اینڈ ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی میں چینی سائنس دانوں کے ساتھ ترویل اناج گرین سپر چاول اور عالی پیداوار دینے والے گننے اور روئی کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں مقامی کاشت کے لیے فصلیں دستیاب ہوں گی جس سے ملک میں ذراعت کے شعبے پر انقلابی اصرات مرتب ہوں گے سیپیک کے دوسرے فیز میں ذراعت کی ترقی کو فروغ مل رہا ہے پاکستان کو چینی ماہرین کی بھرپور معاونت حاصل رہے گی ذراعی پیداوار میں نمائی اضافہ کیا جا سکے گا چینی ادارے پاکستانی اداروں کے مل کر ذراعی پیداوار کو محفوظ رکھنے کے لیے گوداموں نظام ترطیب دیں گے جس پہ مسنوات کی خریداری اور انہیں محفوظ رکھنے کے گودام عبوری گودام اور بندرگاہ پر بنائے جانے والے گودام شامل ہیں سبزیوں کے پروسیسنگ پلانٹ لگائی جائیں گے ٹریکٹرز، اجناس کو محفوظ بنانے کی مشینری انرجی سیونگ پمپس، خاردوں اور بیج بونے اور فصل کاٹنے کے آلات خریدنے کے لیے مختلف وزارتیں اور چین کا ترکیاتی بینک بلا سود کرزے فرہم کرے گا سی پیک پاکستانی معاشرے اور عوام کو حالت زار میں بہتری کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گا ناظرین ذراعہ کو پاکستان کی میشت میں ریڈ کی حدی کا نام دیا جاتا ہے دوہزار بیستہ دوہزار اکیس کی عداد و شمار بتاتے ہیں کہ جی ڈی پی میں ذراعہ کا حصہ تقریباً 20 فیصد ہے جس میں باتدریج 30 سے 40 فیصدہ کیا جا سکتا ہے اور عداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ملازمتوں میں ذراعہ کا حصہ تقریباً 38 فیصد ہے جس سے بہ آسانی 50 فیصد کیا جا سکتا ہے درختوں سے وافر مقدار میں آمدنی ہوتی ہے اور قومی میشت میں مویشیوں کا حصہ بھی وافر مقدار میں شامل ہے مگر حکومت کی ذراعہ کی طرف توجہ کم ہے پاکستان میں کسان ابھی تک 1970 یا 1980 کی دہائی کے پرانے طریقے اپنا رہے ہیں لیکن اب پاکستان کو اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنا نہ ہوگی اس لیے سی پیک میں اب ذراعہ کو ترجیحات میں رکھا گیا ہے سی پیک کے تہر چین کے تعاون سے ہمارے موجودہ ذراعی نظام میں بہتری آئے گی اس منصوبے کا موسط طریقے سے نافذ کرنے سے نہ صرف ذراعہ بلکہ اس سے منسلک مختلف سنتوں کے لیے لا محدود معاشی اور اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے ایک اندازے کے مطابق ہر سال ایک ٹریلین ڈالر مالیت کا کھانا استعمال ہوتا ہے اور اگلے دس سالوں میں اس میں مزید پانس سو بلین ڈالر کا اضافہ متوقع ہے چین میں پچھلے پندرہ سال میں پیکجڈ فوڈ کی فروخت میں بھی تقریباً چار گناہ اضافہ ہوا ہے اس لیے چین درامدی کھانے کی مصنوعات کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور چین زرات اور خوراک میں بھی مختلف قسم کی مصنوعات درامد کرتا ہے پاکستان چین کو اپنی زرائی مصنوعات برامد کرتا ہے تاہم چین کی کل درامدات میں پاکستان کی برامدات بہت معمولی ہیں لیکن اب سیپیک کے تحت جس طرح سے ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے اس سے غیر معمولی حد تک فوائد حاصل ہوں گے ناظرین آپ سیپیک کے تحت پاکستان کے بدلتے زرائی نظام کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکچر میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بین لائکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزن ویڈیو بروقت مل چکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سوٹ سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں